UAE میں کھیلے گئے IPL میں اس بلے بعد نے ایک اور میں بنایا ہے سرودکرن نمشکار دوستوں سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سبے کا ہمارے چینل ٹاپ ورڈ وائیڈ کرکٹ میں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آخرکار UAE میں کھیلے گئے IPL میں آخر کون سے بلے بعد نے ایک اور میں بنایا ہے سرودکرن تو دوستوں اس سب بارے میں ہم اس ویڈیو میں پوری وستار سے بات کریں گے تو آپ سب ویڈیو میں انت تک بنے رہیے گا اور دوستوں اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو ایک مہان کھلالی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تو چلیے دوستوں بغیر سمیہ گواہ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں آئی پیل کے تیرون سیزن کو شروع ہونے میں ماتر کچھ ہی دن سیس ہیں جسے انیس ستمبر سے شروع ہونا ہے دنیا بھر کی سب سے بڑی ٹی ٹونٹی لیگ کو سفل پوروک کرانے میں بی سی سی آئی جورو سوروں سے لگی ہوئی ہے کیونکہ اس بار کا آئی پیل دوہزار بیس بھارت میں نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ کرونا مہاماری کا بھارت میں پیر پسار نہ ہے لیکن آئی پیل میں کچھ ایسے کھلالی رہے ہیں جنہوں نے ماتر ایک اور میں سب سے زیادہ رن بنائے ہیں آئی پیل کے ساتھویں سیزن کا آدھا بھاگ یو آئی کی سرجمی پر کھیلا گیا تھا جس کے بعد آئی پیل دوہزار بیس کا تیرون سیزن ایک بار پھر سے یو آئی میں کھیلا جانا ہے جس کو لے کر آئی پیل کی سب ہی ٹیمیں بہت خوص نظر آ رہی ہیں کیونکہ کافی لمبے سمیے کے بعد انہیں میدان میں واپس آ کر کھیلنے کا موقع مل رہا ہے لیکن دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے یو آئی میں کھیلے گئے آئی پیل میں ایک اور میں سرودک رن بنانے والے بلے باچ کے بارے میں جہاں دوستوں وہ بلے باچ کوئی اور نہیں بلکہ ڈیویڈ میلر ہیں سال دوہزار چودہ میں ڈیویڈ میلر نے ایک خاص ریکارڈ اپنے نام کیا تھا دراصل انہوں نے آئی پیل کے ساتھ میں سیزن میں کنگس ایلین پنجاب کی ٹیم کی اور سے راجستان رویل کے گیند بات دھولکل کرنی کے ایک اور میں چھبیس رن لگا کر ایک ریکارڈ اپنے نام کر لیا ڈیویڈ میلر نے ایک اور میں چار چھکے جڑے تھے جس میں اور کی چوتھی پانچویں اور چھٹویں گیند پر لگاتار تین چھکے لگائے تھے ان کی اس ساندار پاری کی بدولت کنگس ایلین پنجاب نے راجستان رویل کو مات دیتے ہوئے اس میچ کو جیت لیا تھا وہیں اس کے عراوہ سال دوہزار چودہ کے ساتھ میں سیزن میں ڈیویڈ میلر کی طرح ہی کیرون پولارڈ نے بھی ایک اور میں سب سے زیادہ رن ٹھوک ڈالے تھے انہوں نے سن رائزرز ہیدر آباد کے اسپن گیند باج امیت مصرہ کے خلاف ایک ہی اور میں چھبیس رن ٹھوک ڈالے تھے اس سیزن میں سترویں میچ میں کیرون پولارڈ نے امیت مصرہ کے اوور کی شروعاتی تین گیند پر لگاتار تین چھک کے لگائے تھے جس کے بعد اس سیزن میں ڈیویڈ میلر کے بعد کیرون پولارڈ نے یہ ریکارڈ بنایا تھا انہیں اس سیزن میں ایک آکرامک روپ میں دیکھا گیا تھا موجودہ سمیہ میں کیرون پولارڈ مومبائی انڈینز کی ٹیم سے کھیل رہے ہیں جنہیں ہر سیزن کی طرح اس سیزن بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا یو آئی کی سرجمی پر پہلے ساندھار ریکارڈ بنا چکے پولارڈ کو اس بار بھی کچھ ایسا ہی کرنا ہوگا اگر انہیں مومبائی انڈینز کی ٹیم کو اپنا پانچمہ خطاب جتانا ہے وہیں ان دونوں کی اس پرکار کی پاریاں دیکھ کر سب چھوگ گئے تھے لیکن اس سیزن میں ان دونوں کھلاریوں نے بہت اچھا پردسن کیا تھا دوستوں آپ کو کیا لگتا اس سیزن کون سا کھلاری یو آئی میں چلے گا اور یہاں کارنامہ کرے گا آپ اپنا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں جرور دیجئے گا ساتھ ہی آپ کا کوئی سوال یہ سجا ہو تو آپ اسے بھی نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھنا مد بھولیے گا زیادہ جانکاری اور کرکٹ کے انہیں تمام خبروں کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے دوارہ دیگے ہو جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں شکریہ دھنیواد